موسیقی تازہ ترین کھیل کی خبروں کے ساتھ اسپورٹس سٹوری کی جانب سے ناظرین کو شفیقہ سلام پہنچے خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ سے درخواست ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ تک ہم پہنچیں سب سے جلد ہندوستانی بولر بی سی سی آئی کی اجازت کے بغیر پریکٹس کرنے پہنچے بورڈ نے دی سخت وارننگ ہندوستان میں اس وقت کرونا وائرس کے انفیکشن پر کابو پانے کے لئے لوگ ڈاؤن ہے سترہ مہی کو شروع ہونے والے چوتے لوگ ڈاؤن میں ہندوستانی حکومت نے کھلاڑیوں کو تربیتی کیمپوں میں الاہدہ پریکٹس شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے تیز گینباز شاردول تھاکر طویل عرصے کے بعد میدان میں پریکٹس کرنے آئے تھے ریڈ زون میں مقیم ہندوستانی بولر نے ہندوستان میں بورڈ آف کنٹرول برائے کرکٹ کی اجازت کے بغیر ٹریننگ کے لئے جانے کا فیصلہ لیا تھا بورڈ کے اہدے دار اس سے سخت ناراض ہیں غیر ملکی سرزمین پر سب سے زیادہ سنچوریاں اسکور کرنے والے ٹاپ فائے میں دو ہندوستانی کھلاڑی شامل نمبر ون پر ہیں سچن سچن چندلکر نے اپنے طویل اور امدہ بین الاقوامی کرکٹ کیریئر میں مجموعی طور پر سو سنچوریاں اسکور کی سچن سے پہلے کوئی کھلاڑی اس اعداد و شمار تک نہیں پہنچا ہے سچن کے ریکارڈ تقریباً ہر ملک کے خلاف متاثر کن ہیں انہوں نے اپنی بیٹنگ کالوہا نہ صرف ہندوستان کی سرزمین پر بلکہ غیر ملکی سرزمین پر بھی حاصل کیا یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی سرزمین پر سنچوری بنانے کے معاملے میں وہ دنیا کے پہلے نمبر پر ہیں آئی سی سی صدر کے اہدے کے لیے ہندوستان کے تین دعوے دار کون ہیں سب سے زیادہ مضبوط بین الاقوامی کرکٹ کاؤنسل آئی سی سی کے چیئرمن کی حیثیت سے ششانک منوہر کی توصیق شدہ مدد جولائی میں ختم ہو رہی ہے اور اب ہندوستان میں کرکٹ بورٹ بی سی سی آئی نے اس اہدے کی طرف اپنی توجہ مبزول کر لی ہے بی سی سی آئی کے صدر سورو گانگولی، سابق صدر اور موجودہ مرکزی وزیر انوراک تھاکر اور سابق بی سی سی آئی اور آئی سی سی کے صدر این سری نیوازن اس کے اصل دعوے دار ہیں ویرات کوہلی کو ورلڈ کی موجودہ بہترین ٹیسٹ 11 میں شامل نہیں کیا گیا بابا رازم کو ملی جگہ ویرات کوہلی کو اس وقت دنیا کا بہترین بلے باز سمجھا جاتا ہے بینور اقوامی کرکٹ میں ستر سنچوریاں بنانے والے ویرات کا کرکٹ کے ہر فارمیٹ میں اوست پچاس سے زیادہ ہے وہ اس وقت ٹیسٹ کرکٹ کی درجہ بندی میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں ان کا بیٹنگ ایوریس ترپن ہے اور ان کے نام پر ستائیس سنچوریاں بھی ہیں یہ بات واضح ہے کہ ویرات اس وقت ٹیسٹ کرکٹ کے بہترین بیٹسمن ہیں اور اگر کوئی ٹیسٹ کرکٹ میں موجودہ 11 کو منتخب کرتا ہے تو ویرات ضرور اس ٹیم میں ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہوا آسٹریلیا ایک کرکٹ ٹیم کے سابق کرکٹر بریڈ ہاؤگ نے موجودہ ٹیسٹ 11 کا انتخاب کیا اور انہوں نے ویرات کولی کو اپنی ٹیم میں شامل نہیں کیا جو کی بہت حیران کن ہے بابر آزم کو اپنی ٹیم میں جگہ دینے کے پیچھے یہ دلیل تھی کہ بابر نے گذہستہ سال بریزبین میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلے گئے ٹیسٹ میں سنچوری بنائی تھی جب پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کے دورے پر گئی تھی بیٹمنٹن سے خبر آتی ہوئی انڈیا اپن دسمبر تک کے لئے ملتوی کر دیا گیا ہے بی ڈابلو ایف نے نظر سانی کا اعلان کیا کوویٹ نائنٹین وبا کی وجہ سے اولمپک کالیفائنگ انڈیا اپن بیٹمنٹن ٹورنمنٹ ملتوی کر دیا گیا ہے جو اب آٹھ سے تیرہ دسمبر تک یہاں منفد ہوگا ورل بیٹمنٹن فیڈریشن بی ڈابلو ایف نے وبائی امراض سے متاثرات سیشن کے تحفظ کے لئے نظر سانی تقویم کا اعلان کیا ہے بی ڈابلو ایف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ورلڈ ٹور سپر فائنڈرڈ ٹورنمنٹ اس سے قبل دلی میں چوبیس سے انتیس مارس تک ہونا تھا لیکن اب آٹھ سے تیرہ دسمبر کو ہوگا آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کر ضرور بتائیے آج کے لئے بس اتنا ہی اب دیجئے ہمیں اجازت خدا حافظ